تو کیا پشم ایشیا میں جو سنکٹ پیدا ہوا ہے وہ ختم ہوگا اسرائیل ہماس جنگ کے ایک سال ہو رہے لیکن کئی سوال ہیں جن کا جواب ابھی ملنا باقی ہے پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال وہ بتاتے ہیں آپ کو کیا گازہ پر اسرائیل کی بمباری رکے گی گازہ پر ابھی تک اسرائیل کی بمباری رکی نہیں ہے لگاتار ہو رہی ہے گازہ کی عام جنتہ کی پریشانی کیسے ختم ہوگی کیونکہ وہ سب سے زیادہ قیمت اس کی عدا کر رہے ہیں جو یدو ہو رہا ہے اور گازہ کے لاکھوں وستاپتوں کا کیا ہوگا ان کے پاس گھر نہیں ہے ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں وہ بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے مشکل ستی میں ہے کہیں جا نہیں سکتے کیا ہوگا ان کا کیا بندھک سنکٹ ختم ہوگا کیونکہ ہماس نے ابھی تک سبھی بندھکوں کو لوٹایا نہیں ہے کچھ بندھکوں کو لوٹایا ہے لیکن ابھی بھی کچھ کے شو اس نے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ بندھکوں کو اس نے ابھی تک ریلیز نہیں کیا ہے کیا ہوا ہے ان کا یہ بھی صاف نہیں ہے تو کیا بندھک سنکٹ ختم ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے کیا ہماس پھر سے کوئی حملہ اسرائیل پر کر سکتا ہے اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ یہ حملہ نہ ہو سکے ہماس کے ملٹری ونگ کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے لیکن سوال یہ تب بھی رہتا ہے کیا ہماس پوری طرح سے ختم ہوا ہے کیا ہماس پھر سے کوئی حملہ اسرائیل پر کر سکتا ہے اگلا سوال کیا پششم ایشیا میں شانتی بہال ہوگی یا جنگ اور پھیلے گی اس سوال کو لے کے پوری دنیا پریشان ہے پوری دنیا چاہتی ہے کہ جنگ رکے لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے اب تک تو کیا یہ جنگ اب اگر اسرائیل ایران کے حملے کا جواب دیتا ہے تو کیا یہ جنگ اور پھیلے گی اور کیا جنگ میں دوسرے دیش بھی پوری طرح سے شامل ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کون سے دیش کس طرح سے شامل ہو گے کیا امریکہ اس میں کھل کر سامنے آ جائے گا وہ بھی لڑے گا باقی عرب دیش کیا وہ بھی شامل ہو گے یہ ایک بڑا سوال ہے اس کا جواب بھی جاننا بہت ضروری ہے ایک بریک لیتے ہیں لٹتے ہیں